کانپور میں نزول کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کے آروپ میں جیل پھیجے گئے ٹی وی پترکار اونیج دکشت کے معاملے میں پولیس کی جانچاری ہے اونیج دکشت کے ایک ساتھی کی مدد کرنے کے آروپ میں ایک چوکن چارج کو نلم بیت کر دیا گیا وہیں کملیس فائٹر کے معاملے میں انعام خوشت کرنے کے ساتھ ہی غیر زمانتی وارانٹ لینے کی تیاری پوری ہو چکی ہے ایک پرپٹی ڈیلر سے وصولی کے آروپ میں چھے لوگوں پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے ساتھی کتھت پترکار و اس کے ساتھیوں پر دباؤ ڈال کر پیسے مانگنے کے آروپ میں پولیس کمیشنر سے شکایت کی گئی ہے کانپور سے پرکاشت ہندی اخباروں نے ان معاملوں کو ریپورٹ کیا ہے ہندی اخبار امرو جالا نے مائی سیٹی کے پیج ایک پر پرکاشت خوابر میں لکھا ابلیش دیکشت کے ساتھی چرچت جمعاری و سٹے باس ماسو ملی کے ساتھیوں کو کرنل گنج پولیس کی سوچنا لیگ کرنے کے آروپ میں جے کے مندر چوکی پرباری کو نلمبک کر دیا گیا ہے ایڈی سی پی سنٹرل کی جانچ ریپورٹ کے آدھار پر کاروائی کر بیبھاگے جانچ بھی شروع کر دی گئی ہے اخبار لکھتا ہے کرنل گنج تھانا پولیس نے بیتے دنوں کولی بازار نواسی ماسو ملی کو گرفتار کیا تھا ماسو م کے پاس ملی ڈائری میں وکاس عوستی راجہ اہروار لکی تھاکر سنی جیسوال کے نام ملے تھے ڈائری میں وکاس عوستی کو بیس ہزار روپے مہینہ دینے کی بات بھی لکھی تھی اخبار لکھتا ہے یہ سبی نام اونیش کے قریبی بتایا جاتے ہیں عمر اجالہ کے مطابق شنیوار کو کرنل گنج پولیس کو شفیق عرف جین کے بارے میں سوچنا ملی تھی تھانا پرباری روین درسری واسطور ٹیم کے ساتھ اسے پکڑنے کے لیے روانہ ہوئے آر نگر استد جین کے ٹھکانے سے کچھ دوری پہلے ہی نظیر آباد تھانے کی جے کے مندر چوکی پرباری راجن موریہ نے دبش ٹیم میں شامل ایک دروگا کو فون کر بتایا کہ ان کے یہاں پولیس کمیشنر پہنچ رہے ہیں اس کے بعد آروپی کو سوچنا دے دی ٹیم کو دبش دینے میں پانچ سات منٹ تیری ہو گئی اس پیچ آروپی جین باؤس کے ساتھی وہاں سے بھاگ نکلے اس معاملے کی جانچ پولیس کمیشنر اکھل کمار نے ایڈی سی پی سینٹرل مہش کمار کو سوپی تھی ایڈی سی پی نے چوکی پرباری کو ایڈی سی پی کا نلگنج کاریالے میں طلب کیا تھا اکبار کے مطابق ایڈی سی پی نے چوکی پرباری سے پوچھتاج کی تو انہوں نے تین بار بیان بدلے تھے ایسے میں چوکی پرباری کو مخبری کا دوشی مانا گیا ایڈی سی پی سینٹرل کی جانچ ریپورٹ کے آدھار پر چوکی پرباری راجن موریہ کو نلمبت کر ان کے خلاف بھی بھاگی جانچ شروع کی گئی ہے ہندی اخبار امرت وچار نے سی ڈی آر سے کھلیں گے اب نیش کے سمپرک اور کئی راز سرخی سے پیچ نمبر تین پر وستار سے خور کو چھاپا ہے اخبار لکھتا ہے نوستہ تھانا چھیتر میں رہنے والے ایک پروپرٹی ڈیلر نے وصولی سے طرح سے آ کر پترکار سمیت چھے لوگوں کے خلاف ایفائیہ درج کرائی ہے آروپ لگایا کہ آروپی آہتین روپے کی مانگ کرتے تھے پولس معاملے کی جانچ کر رہی ہے امرت وچار کے مطابق پی بلاگ یہ شدہ نگر نوازی گورو پانڈے نے درج ایف آئی آر میں بتایا کہ وہ پوپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتے ہیں پچھلے کئی دنوں سے چھیتر میں رہنے والے پترکار آشیش آوستی پردی پراتھور شوبش سنگھ وکران سنگھ وادوان لوگ جنہیں وہ جانتے نہیں ہیں وہ سبھی ایک رائے ہو کر روپے کی مانگ کرنے لگے اخوال لکھتا ہے 18 اپریل کو رات 11 بجے ان لوگوں نے دیو کی نگر سے گھر تک میرا پیچھا کیا جس کے بعد ان لوگوں کو پانچ ہزار روپے دینے پڑ گئے نوازی انسپیکٹر سنتوش کمار سنگھ کے حوالے سے اخوال لکھتا ہے پترکار آشیش آوستی پردی پراتھور شوبش سنگھ وکران سنگھ اور دو انوی اکتیوں پر رنگداری اور دھمکانے میں ریپورٹ درج کر گرفتاری کے لیے دبشتی جا رہی ہے عمرت بچار نے اپنی ایک خبر میں بتایا کہ رابط پر نوازی قطط پترکار نے رنگداری مانگنے کا روپ لگا کر پولیس کمیشنر سے شکایت کی ہے اخوال لکھتا ہے انہوں نے بتایا پہلے قطط پترکار اور ان کے گائنگ نے ان کے خلاف فرضی خبر چلا کر مقدمہ درج کر آیا اس کے بعد خبر روکنے کے نام پر پتنی سے ایک لاکھ روپے کی رنگداری مانگی ہندی اخوال عمرو جالہ نے مائی سیٹی کے پیج نمبر چار پر وصولی وار رنگداری معاملے میں فرار آروپیوں پر گھوشت ہو گائے نام ہیڈنگ سے خبر کو پرکاشت کیا ہے اخوال لکھتا ہے رنگداری اور دھمکی سمیت کئی دھاراؤں میں درج دو معاملوں میں فرار آروپی کملیش فائٹر پر پولیس سکنجا کسنے کی تیاری میں ہے پولیس اس کے خلاف انعام خوشت کرانے کے لیے فائل تیار کر رہی ہے وہیں اس کے خلاف غیر زمانتی وارنٹ جھاری کرانے کے لیے ویوے چک مدوار کو کوٹ میں ارتی داخل کریں گے اسی پیچ پر عمرو جالہ نے اونیش سے جوڑی خبر کو چھاپا ہے اخوال لکھتا ہے سیویل لائنس اس دید کروڑوں کی نزول کے زمین قبضانے کے پریاس ماملے میں جیل گئے اونیش دکشت کے قریبی جتے جھاکی فرم شریع آنندیشور ایسوسیئیٹس کے ساجدہ دوسرے نوٹس کے بعد بھی بیاندرج کرانے نہیں پہنچے عمرو جالہ ڈی سی پی پوروی کے حوالے سے لکھتا ہے ڈی سی پی پوروی نے بتایا کی انہوں نے بدوار تک کا سمائے مانگا ہے نہیں آئیں گے تو کاروائی کی جائے گی چاند خان دستگ لائیو نیوز موسیقی